موسیقی مرچے بڑی والی جو نارمل مرچے ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے تھوڑا دہی میں چاٹ مسالہ لگا کر اور اس کو اس میں کٹ لگائیں گے اور اس کے اندر اسے بھر دیں گے تو وہ اسی کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں ہوں گی سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلے گوشت تاکہ یہ کورما ہمارا تیار ہو جائے اس کے بعد اس کی تیہ لگانا شروع کر دیں گے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے یہاں جو ہے پیاس کو لیں گے اور توڑا آئل اٹ کریں گے اچاری بریانی کا مزہ اس وقت آتا ہے جب اس کے اندر جو ہے اچار والے مسالے جو ہیں وہ ہم اٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں نے پیاز جو ہے وہ لے لیا اور اسے ہم براؤن کریں گے اور اس کے بعد اس میں جو لیسن ہے نا وہ پیسٹ والا نہیں جائے گا بلکہ اس میں ہم چاپ لیسن جو ہے استعمال کریں گے تو اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو دوسرا یہ کہ پیاز کو جلدی فرائی کرنے کے لیے تھوڑی زیر کے لیے ڈھکنا لگا لیں اور ایک چھٹکیس میں آپ نمک بھی اٹ کر دیں ٹھیک ہے اس سے جو ہے پیاز اچھی سی ایک جیسا جو کالرینوس کا آ جاتا ہے اور مڈچوں کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹے سے کٹ لگا کر جیسے یہ ہم نے ایک آئی ڈیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے ہم نے ہلکا سا اس پر کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کھول کر اس کے اندر تھوڑا مسالہ جو ہے آپ صرف چاڑ مسالہ اور تھوڑا دہی مکس کر کے نا وہ اس کے اندر اگر آپ بھر لیں اور اس کو ہم رکھیں گے دم پر تو یہ جب بریانی کے اندر اچاری بریانی میں جب یہ دم پر جائے گا نا تو اس کا بڑا اچھا سا ایک فلیور ٹیسٹ جس کا کہتے ہیں وہ آ جائے گا اور بہت ہی مزدار ریسپی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے اس کے مسالوں میں بہت زبدس مسالے جو ہمارے پاس موجود ہیں جس میں رائی دانہ بھی ہے کلونجی بھی ہے اس کے اندر میتی دانہ ہے سونف ہے زیرہ ہے اور لال میشکوٹی بھی ہے تو یہ سارے مسالے جو ہیں نا یہ جیسے اچار ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو مسالے جاتے ہیں وہ ہی مسالے جو ہیں وہ بھی اسی ریسپی کے اندر استعمال ہوں گے ٹھیک ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس سے آپ نے لازمی نوٹ کر لینا ہے تھوڑا سا پیاس کو پھلا دیں گے تاکہ اوپر نیچے یک جیسا کلر آ جائے بہت زیادہ بھی براؤنڈ نہیں کرنا ایک ہوتا ہے کہ ہم اوور براؤنڈ کر دیتے ہیں وہ چیز نہیں کرنی ہے نورمل ہلکا سا براؤنڈ کرنا ہے آپ نے اور رائیس ہم نے جو ہیں تھوڑا سے گرم مسالوں کے ساتھ بولڈ کر لیا ایک کنی جس کے اندر آپ تیز پار ڈال سکتے ہیں اپنا ڈالچین ہی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو زیرہ بھی تھوڑا تک کالا والا جو زیرہ ہوتا ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ رائیس کے اندر اچھی خوشبو آپ کو مل جاتی ہے سیلہ رائیس استعمال کر رہے ہیں تو دو گھنٹے پہلے سے بھگو دیں اور اگر آپ باسمتی کر رہے ہیں تو آدھے گھنٹے پہلے واش کر کے بھگو کے رکھیں اور اس کے بعد اسے بول کر کے ایک کنی بول کر لیں اور اس کے بعد یہ آپ کا رائیس کنفرم تیار ہوگا اچھا گوش کو میں نے دیکھ لیں اس طرح سے ہم نے اس کو لیسن کے ساتھ تھوڑا سا لیسن ڈالا ہم نے اس میں اور اسے ہم نے بول کر لیا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا کام ذرا آسان ہو جائے گا جلدی بن جائے گی چیز اور اس میں زیادہ ٹائنگ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دوسرا یہ کہ جلدی جلدی سمجھل نے بنانے کے لیے آپ پہلے سے اگر تیاری کر کے رکھ لیتے ہیں رائیس آپ نے بول کر کے رکھ دیا اور گوش کو بھی بول کر کے رکھ لیا دونوں چیزیں اگر آپ نے رکھ لی تو مہمان جیسے آپ کے گھر پر آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یار رات میں مہمان آئیں گے فوراں آپ نے دس منٹ کے اندر کورما تیار کیا رائیس بول ہوئے میں تیہ لگائی اور دمپر لگا دیا بہترین سا بریانی جو ہے وہ آپ کی گرم گرم تیار ہو جائے گی تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں یا کورما بنا کر رکھ لیں پہلے سے ٹھیک ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کورما اگر پہلے کا بنا ہوا ہوگا ایک دن پہلے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں رائس جو ہے وہ لاس ٹائم پر بنا کر اور اس میں آپ تیہ لگائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا اور آج کل ویسے ہی بھی موسم بہت گرم ہے تو کچھن میں زیادہ دھیر رہنا بھی ایک مشکل کام ہے تو اس طرح سے آپ آسانی سے اپنے کام کو نپٹا سکتے ہیں چلیں جی پیاز ہو رہی ہے ہماری براؤن براؤن سی اور اس کے اندر ہلکا سا کلر آنا چک ہو گیا ہے اور تھوڑی سی کی رسپی بھی ہو گئی ہے پیاز ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ہلکا سا اور فرائی کرنا ہے ساتھ میں جتنے دائم ٹائم پر یہ فرائی ہوتی رہے گی اسی دوران میں اس میں مسائلے بھی ایٹ کرتا چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گا لیسن چاپ تقریباً ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے اس کو ہم نے پیاز کے ساتھ ہی پکا لیا تاکہ زیادہ ٹائم ہمارا ضائع بھی نہیں ہو پیاز بھی بن جائے اور لیسن کی خوشبو بھی اس میں آ جائے ٹھیک ہے اور بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کا لیسن کا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گا گوشت جو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے اچھا تھوڑا سا فیٹ والا گوشت لیا ہے میں نے جو چربی والا گوشت ہوتا ہے وہ ہو تھوڑا ٹھیک ہے اس کو آپ نے ڈال دیا ساتھ میں مسالے اٹ کر دوں گا بوش بوائل ہوا ہے تو اس میں ہم پکانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اور اس میں ہم نے لال مرچ کٹیوی ایک کھانے کا چمچ زیرا ایک چاہے کا چمچ رائی دانا ایک چاہے کا چمچ میتھی دانا آدھا چاہے کا چمچ اور کلونجی آدھا چاہے کا چمچ یہ سارے اچار کے مسالے ہوتے ہیں اور سانف ایک چاہے کا چمچ ٹھیک ہے یہ ہم نے ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو کیا میکس ہم نے اور اس کے اندر شامل کر دیا ہم نے دہی ٹھیک ہے ایک کپ دہی آ گیا اور کچھ پسے بھی مسالے بھی ڈالیں گے تاکہ کلر اچھا آ جائے لال مش پاورڈر ایک چاہے کا چمچ نمک خد بھی ضرورت ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے گرم مسالہ تقریباً ایک چاہے کا چمچ یہ ایٹ کر دیا ہم نے اور مکس کیا اب مسالے تھوڑے سے پک گئے اور اس کے بعد اس کی جو گوش کو ہم نے بوائل کیا تھا اس کی جو یخنی تھی یعنی کہ جو گوش کو بوائل کرنے کے بعد جو پھانی ہمارا بچتا ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی یہ چیز جو گوش کو بوائل کرنے کے بعد اگر تھوڑا بہت پانی بچتا ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اس لئے کہ سارا فلیور اسی کے اندر ہوتا ہے تو یہ آپ کے کورمے میں اچھا سا فلیور آ جائے گا ٹھیک ہے چلیں جی جب تک کورمہ ہمارا تجار ہو رہے ہیں ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اچاری پیریانی اچاری کورمہ بنانے کے لیے بیف ہڈی والا آدھا کلو دہی آدھا کلو پیاس ایک ادد ہری مرچ بڑی والی آٹھ سے دس ادد لال مرچ کٹی ہوئی دو کھانے کے چمچے ادرک چاپٹ ایک کھانے کا چمچ لیسن چاپٹ ایک کھانے کا چمچ سونف ایک چائے کا چمچ سفید زیرا ایک چائے کا چمچ کلونجی آدھا چائے کا چمچ رائی دانا آدھا چائے کا چمچ میتھی دانا ایک چوتھائی چائے کا چمچ لال مرچ پاوڑر ایک کھانے کا چمچ آمچور ایک کھانے کا چمچ تیل چار کھانے کے چمچے نمک ہسبے زائے کا بیریاانی بنانی کے لیے سیلا چاوال آدھا کلو تیز پا دو ادد زرتے کا رنگ ایک چھٹکی ہرا دھنیا آدھی گرڈی پودینہ آدھی گرڈی کورما بنانے کا طریقہ تھوڑی سے دہی میں لال مرچ پاوڑر آمچور زیرا پاوڑر ہسبے ضرورت نمک مکس کر کے مرچوں میں کٹ لگائیں اور انہیں بھر لیں ایک طرف رکھ دیں اب ایک پین میں ادھرک لہسن پیاس شامل کر کے دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کر لیں اب اس میں بیف شامل کر کے اچھی طرح سے بھون لیں اور پانی رال کر گلنے کے لیے چھوڑ دیں اب ایک پیالے میں دہی لال مرچ سونف سفید زیرا پھر ہسبے ضرورت پانی اور ہری مرچ شامل کر کے ڈھکن لگا کر دم پر چھوڑ دیں کورما تیار ہو جائے تو اتار لیں بریانی بنانے کا طریقہ چاولوں کو دھو کر ساف کر لیں اور بھگو دیں پتیلی میں پانی اور تیز پاد گرم کر لیں خوشپو آنے لگے تو چاول شامل کر کے ایک کنی بوائل کر لیں نکال کر چھان لیں اور ایک طرف رکھ دیں اب اسی پتیلی میں ہلکا سا تیل لگا کر کورما ڈالیں پھر چاول پھر کورما ہرہ دھنیا پودینہ پھر کورمے کی تہ لگا کر آخر میں زردے کا رنگ ڈال کر دم پر لگا دیں دم پورا ہو جائے تو ڈش آؤٹ کر کے ساف کریں چاری بریانی جو ہے نا مددار ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں آچار جیسا فلیور آتا ہے ویسے تو بریانی ہم بہت کھاتے ہیں لیکن آج کی بریانی کلاسک بریانی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو آپ انجوائی کریں گے بریانی پورما تیار ہو رہا ہے جب تک یہ تیار ہو رہا ہے میں آپ کو ایک کلاسک رائتہ بھی بنانا سکھا رہا ہوں یہ رائتہ میرا فیوریٹ قسم کا رائتہ ہے اور آپ کو اس کا مزہ ہی کچھ آ رہا ہے الگ ٹائپ کا اس کا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا سا آم رائتے سے ہٹ کر ہے کھٹا میٹا رائتہ ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں لینے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے پودینہ کا پیسٹ آدھی گڑی ہم نے پودینے کو پیسٹ بنا لیا اس میں دہی استعمال ہوگا ایک کپ کے قریب ٹھیک ہے اور اس میں دھنیا فریش تازہ دھنیا یہ بھی آدھی گڑی لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہری مرچے تقریباً پانچ سے چھے عدد ہری مرچے آگئیں یہ ہے پیاز ایک درمیانی پیاز کو ہم نے ہلکا سا پہلے فرائی کیا ہوا ہے کچھ نہیں ڈالیں گے پیاز ٹھیک ہے ورنس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا پیاز کو ہلکا سا فرائی کر کے اور بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے لائٹ سا براؤن رکھیں گے اور اسے ہم نے درمیانی پیاز کو ہلکا سا فرائی کر لیا اس کے بعد یہ اس میں ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے چلیں یہ بھی آگیا اب میں آ رہا ہوں باقی چیزوں کی طرف اس میں جائے گا شہد یہ بات میں نے کہا تھا نا کھٹا میٹھا آرائیتا بہت ہی مزیدار اور اس کے ساتھ اس میں ایڈ ہوگا براؤن شگر ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے یہ چلا گیا اور اس کے اندر جائے گا لیسن کا پیسٹ یا تازہ لیسن بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کھانے کا چمچ اس میں جائے گا لیمو کا رس کھٹاس کے لیے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ اور اس میں جائے گا نمک حضر ضرورت ٹھیک ہے اور اسے ہم کریں گے مکس جی ناظرین تو یہ ہو گیا بہترین سا ہمارا رائتہ تیار اور اسے ہم بہترین سے کپ میں بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے درمیانہ سا اس کا ہم نے ٹیکچر رکھا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں کیسا ٹیسٹ ہے اس کا تھوڑا کٹا تھوڑا سا سپائسی بھی اور ہلکا سا میٹھا مٹھا سے اس میں بہت زیادہ نہیں ہے ٹیک ہے ہلکا سا میٹھا تو یہ تینوں چیزیں مل کر ایک زبردست سا فلیور بنا رہی ہیں یہ پلاو ہو بریانی ہو ہر چیز کے ساتھ یہ رائتہ آوٹ کراس چلے گا ٹیک ہے چلتے ہیں بریانی کی طرف اور بریانی کے لیے میں نے مرچوں کو یہ دیکھ لیں بیچ میں سے مرچوں کو کٹ لگایا ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑا دہی اور چاٹ مسالہ مکس کرا اور اس کے اندر ڈال دیا چیز ہے یہ ہم نے کر دیا ہے اور اب کورما جو ہے فائنلی تیار ہو چکا ہے اب میں سے اس میں بردن میں ڈال دوں گا چیز ہے اور اس کے اندر رائس کو ہم نے کھول لینا ہے اچھی طرح دانے نہ بانے ہو چیز ہے اور رائس کو ہم کر دیں گے اچھی طرح سارا چاول ایک جگہ پر آجیں آگئے اور اس کے ساتھ رائس کو تھوڑا پھیلا دیا ہم نے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے جو ہے یہ جو مرچے ہم نے بھری بھی ہیں یہ ہم نے اس کے پر ڈال دیا ٹھیک ہے اور جردے گرنگ ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ پدینہ اور حرادھنیا یہ بھی آپ نے ایک سائیڈ پر ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کو لگا دیا ڈھگنا اس کا ٹھیک ہے بہت ہی اچھی اچاری خوشبو جس کے کہتے ہیں وہ اس میں سے آرہی ہے اور بس اب یہ جب اس کے اندر دھواں جو ہے بن جا ہے اس کا سٹیم جنریٹ ہو جائے تو آٹومیٹکلی اچھا ڈھکنا یہ ہم نے نونسٹک پین ہے تو اس میں ہمیں نیچے تاوے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر پتیلا ایسا ہے ایلومونیم کا ہے تو اس کے نیچے آپ نے تاوہ لگا دینا ہے تاکہ نیچے سے جل نہ جائے اور دوسرا یہ کہ ڈھککان اچھی طرح بند ہونا چاہیے اس میں ایک سراخ بنا ہوا ہے جس سے یہ سٹیم آپ کو نظر آئے گا نکلتا ہوا جب یہ نکلنے لگے تو یہ پورا پروسس دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر یہ آپ کو سٹیم آنا شروع جائے گا اور اس کے بعد یہ آپ نے تیار ہو جائے گا اس کو آپ نے نکالنا ہے اور گرم گرم سوف کر دینا ہے بہترین سے چٹ پٹے رائتے کے ساتھ تو یہ آپ کی ریسپی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی بس یہ ہے آپ کے سامنے ہی میں نے اس کو تیار کیا ہے اور دو بریک کے دوران تو اسے آپ اگر پریپیر کر لیں اپنے کھانے کو پہلے سے تیاری کر کے رکھ لیں تو آپ کو آسانی سے گھر پہ کھانا جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور گھر کا بناوا کھانا آؤٹ کلاس ہوتا ہے تو اس سے بہتر کھانا کوئی اور نہیں ہو سکتا تو آج کل ویسے ہی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ ادھر ادھر پھر رہی ہیں تو اس سے بچنے کے لئے خود بھی بچوں کو بھی کوشش کریں کہ گھر کا کھانا جو ہے وہ کھلائیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے شو کی آج کا تڑکہ جو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے مزی مزی کی ریسی بھی بنانا سکھائیں اور جھٹ پٹ تیار کرنا جیسے کہ آج کی بریانی تھی تو رائس آپ نے بوائل کر کے رکھ لئے اور جن لوگوں سے رائس ٹوڑ جاتے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے تو وہ اس پوزیشن میں جب ہم دمپا لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں دو کھانے کے چمچ سرکہ سفید سرکہ وہ ڈال دیں ٹھیک ہے اس سے آپ کے رائس جو ہیں وہ نہیں ٹوٹیں گے چمچہ نا چلائیں اس میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوہی کا چمچہ لیا اور اسے بار بار اس کے اندر جو ہیں وہ مار رہے ہوتے ہیں اس سے رائس ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے ایک سائیڈ سے نکالیں کبھی بھی بریانی نکالنی ہوں اور کوشش کریں کہ لکڑی کا چمچہ اگر ہو تو سب سے اچھا ہے یہ آج کل نونسٹک کے جو اس سے اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے بریانی کا اور یا کورما جو بھی ہے لوہی کا چمچہ آپ ڈالیں گے بار بار اس سے ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کو آپ لکڑی کے چمچے سے یا نونسٹک چمچے سے اس کو نکالیں بہترین بریانی آپ کی اور کھلے کھلے رائس کے ساتھ نکلے گی چھوڑا تا بریک پھر واپس آدھیں کھٹا میٹھا رائتا اجزہ دہی دو کپ براؤن شگر ایک کھانے کا چمچ شہ دو کھانے کے چمچے پودینے کا پیسٹ آدھا کپ ہرا دھنیا آدھی کرٹی ہری مرچے تین سا چار ادد پیاز ایک ادد لیسن تین سا چار جوے لیمو کراس آدھا کپ نمک خس بے زائی کا ترکیب پیاز اور لیسن ہلکا فرائے کر لیں پھر تمام اجزہ کو بلینڈر جگ میں ڈال کر حض پہ ضرورت پانی کے ساتھ پیسٹ بنا لیں سرونگ بول میں ڈالیں اور سرف کریں یہاں جو ہے بہت ہی مددار اچاری بریانی وید رائتہ کھٹا میٹا رائتہ کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اس وقت پورے میرے کچن میں جو نا اچاری خوشبو جو ہے نا وہ پھیلی بھی ہے تو ہنڈیڈ پرسنٹ بنائیں گھر پر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ میں نے کئی دفعہ جو ہے اس کو ٹرائی کیا ہے اور میری پسندیدہ بریانیوں میں سے ایک بریانی اس لئے کہ اس کا جو فلیور ہوتا ہے اس کے اندر مرچے جو ہے ہم نے جو دم پر لگائی ہیں یہ مرچے اس کے اندر چٹپٹی سی ہوتی ہیں اور رائس کے ساتھ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر کوئی چیز کوئی ریمیڈی کوئی اٹھوٹ کا آپ سے مس ہو گیا ہے تو آج رات ایک بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے اور کل صبح دز بجے ریپیٹ ہوتا ہے یعنی کہ دو ٹائم ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ اس پروگرام کو اس ریسپی کو آج کے جو ٹاپک تھا اس کو آپ دوبارہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ جو ہے اسے ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں جو پرانے اپیسوڈز ہیں جو بہت سارے ریمیڈیز بغیرہ ہوتی ہیں بہت سارے ٹوٹکیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے آج انٹرٹینمنٹ کا آج کا تڑکہ جو ہے وہ آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ پرانے آپ کو اپیسوڈز سارے یوٹیوب چینل کے اندر آپ کو مل جائیں گے امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بابائے موسیقی موسیقی